اسلام علیکم آپ لوگوں کا اپنا سجاد کھیڑا ذریعہ مشروع ساتھ حاضر ہے میرے کاشکار بھی ہو آج ہم ایک ایسے فیلڈ کے اندر موجود ہیں جہاں ٹرنل کے اندر جنہاں کھیرے کی کاش کی گئی ہے وریٹیاں جو کاش کی گئی تھیں یہاں ستانوے چھاسی اٹھائیس تینتیس اور ییلہ ایفون وریٹی کاش کی گئی تھی آج آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے کونسی وریٹیاں جو نوہ پھل کے حساب سے اچھی جا رہی ہے مکمل تفصیلات آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور سارت بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ زراعت کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ تک بروقت پہنچتی رہیں آئیے کاشکار بھئیو آپ کو فیلڈ کا وزٹ کرواتے ہیں اور مختلف کھیروں کی وریٹیاں دکھاتے ہیں کہ کس کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے میرے کاشکار بھئیو آپ کو فیلڈ کے اندر ٹرنل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو وریٹی کاش کی گئی ہے اس ٹرنل کے اندر یہ اٹھائیس تینتیس وریٹی کاش کی گئی ہے آپ اس کا پھل بھی چیک کریں کہ کس طریقے سے جو نہ اس نے پھل بنایا ہوا ہے اصل یہ جو نہ پھل آپ کو کم نظر آ رہا ہوگا سردیوں کی وجہ سے اس دفعہ شدید سردیاں پڑی ہیں اس وجہ سے جب سرد موسم شدید ہوتا ہے تو پھل جو نہ وہ بہت ہی کم لگتا ہے کھیرے کی فصل کے اوپر آپ اس کا سائز بھی چیک کریں کہ سائز کس طریقے سے ہے بہترین طریقے سے جو نہ یہ اٹھائیس تینتیس وریٹی جو نہ اس کا پھل بنا ہوا ہے اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر کاش کار سے بھی پوچھیں گے کہ ہم بھی کس طریقے سے ان تین وریٹیوں کی پرفارمنس جا رہی ہے اب جو نہ اب ایک اور ٹرنل کے اندر پہنچ چکے ہیں یہاں جو وریٹی کاش کی گئی ہے یہ جیلہ ایف ون وریٹی کاش کی گئی ہے آپ اس کا پھل چیک کریں جیلہ ایف ون وریٹی کا جیلہ ایف ون وریٹی کا مجھے اتنا زیادہ کوئی خاص پھل اچھا نظر نہیں آ رہا جس طریقے سے اٹھائیس تین تیس کا پھل تھا یعنی اس کا سائز بھی تھوڑا سا کام نظر آ رہا ہے اور پھل بھی کم لگا ہوا ہے اب ایک اور جو نہ ٹرنل کے اندر چلتے ہیں ایک اور کاش کار کے پاس ساتھ ہی ہے یہاں جو وریٹی کاش کی گئی ہے یہ ستانوے چھاسی وریٹی کاش کی گئی ہے آپ اس کا سائز بھی چیک کر سکتے ہیں یہ کس طریقے سے جو نہ اس کی فروٹنگ ہے پھل ہے اس کا اور پھل کا سائز بھی دیکھیں پھل کا سائز مجھے زیادہ شاندار نظر آ رہا ہے ان دونوں وریٹیوں سے آپ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے اس پھل کا سائز ہے بڑا بہترین آؤٹ کلاسز کی پرفارمنس جا رہی ہے اس وقت پوزیشن جو جا رہی ہے جب اس کی کاشت ہو رہی تھی ٹرنل بن رہا تھا زمین کی تیاری سے لے کر ٹرنل کی تیاری سے لے کر جو نہ بجائی تک کی ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے آج ہم آپ کو ان کا پھل دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو نہ ان کا پھل ہے یہ ستانوے چھاسی وریٹی ہے ستانوے چھاسی کی کیا بات ہے بہترین طریقے سے جاری ہے جب کاشکار سے پوچھا گیا اس نے بھی اس وریٹی کی ستانوے چھاسی کی بہت اچھی تعریف کی اور اس کے بعد جو نہ اٹھائیس تین تیس دوسرے نمبر پر اس نے رکھا اس کو ستانوے چھاسی اور اس کے بعد جو نہ اٹھائیس تین تیس اگر ان کا کمپیریزن کریں تو پھر بھی جو نئے یہ ستانوے چھاسی کا آپ پھل کا سائز چیک کریں یہ ان سے زیادہ اچھا ہے زیادہ وزنی ہے زیادہ بڑا ہے اور اس کی فروٹنگ بھی اٹھائیس تین تیس سے زیادہ ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستانوے چھاسی جو بریٹی ہے یہ اس کی پرفارمنس ان دونوں بریٹیوں چاہے وہ ییلہ ایف ون بریٹی ہے یا اٹھائیس تین تیس ہے ان دونوں سے زیادہ جا رہی ہے پھل کا سائز بھی اچھا ہے زیادہ ہے وزنی پھل ہے اور فروٹنگ بھی زیادہ ہے باقی آپ لوگ کی ملاقات کاشکار سے بھی کرواتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں ان کی زبانی بھی پوچھتے ہیں کہ ان تینوں بریٹیوں میں سے کون سی بریٹی اچھی جا رہی ہے مجھے تو اس تانوے چھاسی کا پھل اس کی فروٹنگ دونوں بریٹیوں سے اچھی لگی ہے باقی کاشکار سے پوچھتے ہیں اٹھائیس تین تیس کا پھل اچھا تھا یا ییلہ ایف ون کا سردی میں کون سی بریٹی اچھی رہی ہے اٹھائیس تین تیس ستانوے چھاسی دی ان سے بگار ہمیں تو ان کو لوگ پسٹے بھی ہے کوئی جو جیا کانی جارہا اتنا ساکر لینا ہوگی اٹھائیس تین تری بریٹی اچھی بریٹی ہے ان سے پھل ہوں زیادہ تھے سردی بجھے کلو آدمیت پھل مار گئے یہ Vاریٹی ہے پھل گھاٹے بہت سارا ستانوے چھانسی بھی اچھی بریٹی ہے جیسا کہ میرے کاشکار بھائیو آپ نے کاشکار کی زمانی سنا ہے کہ سب سے اچھی بھائیو جو جا رہی ہیں وہ ستانوے چھاسی اور اٹھائیس تینتیس ہے اٹھائیس تینتیس سے زیادہ جو اچھی مجھے لگی ہے وہ ستانوے چھاسی لگی ہے یہیلہ ایف ون بھائیو کی پوزیشن بہت ہی کمزور تھی امید کاشکار بھائیو جو کاشکار کھیرے کی کاشت کرتے ہیں ٹرنل کے اندر ان کے لیے یہ ویڈیو یقیناً معلوماتی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ کون سی وریٹی جو نہ وہ بہتر ہے اور اس کو کاش کرنا چاہیے جس سے اچھی پیداوار ہو اور اچھا پرافٹ حاصل ہو امید کاشکار بھائیو آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی میں نے کوشش کیے کہ آپ لوگ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں مجھے دعوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ